عام طور پر کرناٹک کو بہت پیسفل اور فرقہ پرست شرارتوں سے پاک مانا جاتا ہے مگر پچھلے دو مہینوں سے کرناٹک کی تصویر ذرا بدلی بدلی ہے جہاں مسلمانوں کے جان، مال، ان کی شناخت اور ان کی عبادت گاہوں پر متعدد حملے ہو رہے ہیں ستمبر مہینے کے آخر میں کرناٹک کے بلگاوی زلا کے ایک مسلم نوجوان کو لف جہاد کے نام سے شہید کر دیا جاتا ہے صرف پچھلے ایک ہفتے کے اگر بات کریں تو کرناٹک میں ایسے فرقہ پرستی کے کئی ایک مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اڑپی کے ایک سرکاری کالیج میں اسکارف پہننے کی وجہ سے چھے طالبات کو کلاس میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا کولارکیک سکول میں بچوں کی کلاس میں نماز پڑھنے کی وجہ سے پرنسپل کو سسپینڈ کیا جاتا ہے سر رنگا پٹنا کے علاقے میں موجود جامعہ مسجد کو شہید کرنے کی کال دی جاتی ہے گدگ میں مناقض کیے گئے منہ دھرم سنصد میں کی گئی نفرت انگیز تقریر کے نتیجے میں بجرنگ دل کے کارکنان ایک منصوبہ بند سازش کے ذریعے سمیر نامی نوجوان کو شہید کر دیتے ہیں ایک اور نوجوان شمشیر وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے بینگلور کے ریلوے سٹیشن پر موجود پریئر ہال میں گھس کر وہاں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے ابھی کہ اگر بات کریں تو چک منگلور کے کندپور علاقے میں ایک اور سرکاری سکول میں اسکارس کی وجہ سے مسلم طالبات کو گیٹ کے اندر تک داخل ہونے نہیں دیا جو رہا ہے اور انہیں تعلیم سے محروم رکھا جو رہا ہے کرنا ٹک ایک امن پسند صوبہ رہا ہے پہلے یہاں کسی کو مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مساجد سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کالیج کے بچیوں کے ہجاب کرنے سے بھی لوگوں کو کوئی دقت نہیں تھی پھر یہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کو مسلمانوں کی عبادت اور نماز ادا کرنے سے مسلم لڑکیوں کے ہجاب کرنے سے ان کو پریشانی ہونے لگی لبرل دانشور جماعت کے لیے ہندوستان بھلے ہی اب تک ہندو راشتر نہ بنا ہو لیکن گلیوں میں گھومنے والے ہندو تووادیوں کے لیے یہ ایک ہندو راشتر ہے اس کے علامت بھلے ہی چھپی ہوئی ہو لیکن اس کے حمایتی اور متاثرین دونوں ہی بہت ہی واضح طور پر اس کا تجربہ کر سکتے ہیں آئینی جمہوریت سے ایک اکثریت پسند راج میں منتقل ہونے کے لیے آئینی ڈھانچے میں یا ہماری قومی نشانیوں میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہمارے حکومتی نظام کے کردار اور سماج کے برتاؤں میں تبدیلی آنا ہی کافی ہے حال یا ثبوتوں کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ ہم ایسی تبدیلی کے پروسس میں کافی آگے بڑھ چکے ہیں آخر میں جو چیز مانا رکھتی ہے وہ ریاست کا برتاؤ ہے نہ کہ اس کی صورت جو چیز مانا رکھتی ہے وہ ہندو راشتر کی فطرت ہے ایک ایسا نظام جہاں اقلیت دوسرے درجے کے شہری کی طرح ڈر کے سائے میں رہتے ہیں اور جہاں ہندو توہ تنظیموں کو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی سزا سے پرے طاقت حاصل ہوتی ہے ہم نے جس چیز کا تجربہ پہلے نہ کیا ہو یا جو چیز ہمارے تصور میں بھی نہ ہو ہم اس کو سامنے پا کر بھی اس کی پہچان نہیں کر سکتے ہیں آج ہمارے سامنے جو ہندو راشتر ظاہر ہے اس کے بنیاد میں یہی فطری صفت ہے ہندو راشتر کے علامات بھلے ہی چھپی ہوئی ہوں لیکن اس کے حمایتی اور اس کے شکار دونوں ہیں اس کا تجربہ بہت ہی واضح طریقے سے کر سکتے ہیں ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے بغل کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں